رپورٹرز وداول بارٹرز کے ایک صحافی ہیں انہوں نے سفارتی ذرہ سے یہ خبر کی تزدیق کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض کو حراست میں لیا گیا لیکن اس کی حراست کو شو نہیں کیا گیا اس لیے یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کو اغوا کیا گیا اور دوران حراست ان پر اس طرح کا بدترین تشدد کیا گیا کہ اس تشدد کو وہ برداشت نہ کرتے کرتے وہ لائن کروس ہو گئی جو کہ لائن نہیں کروس ہونی چاہیے عرشہ شریف کے بعد اب عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے ڈینیل نے جو ان کے شفاعت کی ہیں سفارتی ذرہ سے اور کیوں یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب عمران ریاض کے حوالے سے جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ سچون لیکن اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ اب اس دور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے وڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب ایک اہم سوال ایک بنیادی سوال ایک ایسا سوال جو کہ ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے اس کا جواب جاننا چاہتا ہے عمران ریاض خان کہاں ہے کس حال میں ہے زندہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر پاکستانی کے موپر ہے اور جو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتے ان کے دل کے اندر یہ سوال ضرور موجود ہے عمران ریاض خان پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کو پاکستان کا ہر شہری دیکھتا ہوگا جو ان کی پولیسی سے اتفاق کرتا ہے نہیں کرتا ہے ان پر تنقید کرتا ہے وہ بھی عمران ریاض خان کو دیکھتا ہوگا ان کو سننا چاہتا ہوگا یہ وہ اہم شخصیت ہیں یا وہ ایک واحد شخصیت ہیں جن کو پورے پاکستان کے عوام دیکھے جاتے ہیں اور ایک ایسا یوٹیوب چینل جس کے سب سے زیادہ ویورشپ پاکستان کے اندر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران ریاض خان کا یوٹیوب چینل ہے لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عمران ریاض خان ہے گا ابھی جناب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تنظیم ہے پوری دنیا کے اندر ریپورٹرز ویڈاوٹ بورٹرز ان کے ایک صحافی نے ڈپلومیٹک طریقے سے ایک انفرمیشن کلیک کی ہے اور انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کی ہے اور اس انفرمیشن کو مختلف ہمارے صحافی ری ٹویٹس کر رہی ہے یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب اس انفرمیشن میں کہیں نہ کہیں صداقت ہے اور انہوں نے عمران ریاض خان کے والے سے ایک ایسی بات کہہ دیئے یقین جانئے جو کہ میں اپنے موز سے اپنے الفاظوں میں ادا کرنا نہیں چاہوں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب پر ان کو اخواہ کیا گیا کیونکہ یہ سب سے بڑی دلچسپ بات ہے اب آپ بڑے خوڑ سے سنی گئی یہ بات عمران ریاض خان غائب ہو جاتے ہیں عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں پلس بے بس ہو جاتی ہیں ہر ادارہ بے بس ہو جاتا ہے وقلہ بے بس ہو جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ بھائی ایک شخص کو زمین نکل گئی یا آسمان کا عدالتیں بار بار پوچھتی ہیں سب کہتے ہیں بھائی پلس کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہی نہیں وقلہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس نہیں ہے مطلب ہمیں نہیں پتا کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے عدالتیں بار بار کہتی ہیں اس کو پیش کرو کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا اب ایک بندہ جو کہ پاکستانی ہے اور جس کو پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے وہ آسمان نکل گیا زمین کھا گیا کچھ نہیں پتا بھائی کہاں چلا گیا کسی کو کچھ نہیں پتا اب میں آپ کو بڑی دلچسپ بات آتا ہوں نو مہی کو واقعات ہوتے ہیں اور میں اس کی دل سے مضمت کرتا ہوں سب سے پہلے یقین جانئے جب یہ واقعات ہو رہے تھے میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنی قبر خود کھوڑ دی ہے ہر عروض کو زوال ہے الطاف حسین ون ٹو تھری پاک کراچی بند پھر تھری ٹو ون کرتے تھے کراچی کھل جاتا ہے عروض تھا نا اس کو تک زوال آیا عمران خان صاحب کیا ہے عمران خان صاحب کیا چیز ہیں اس کے بات اب سوچی اس بات کا ذرہ اپنی سیاسی وابستگیاں پسند ناپسند کو چھوڑ کے ذرہ اس بات پاپ بات کرتا ہے نو مہی لیکن نو مہی کو ایک واقعہ ہوتا ہے گور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوتا ہے جنہ ہوج اس کو کہا جا وہاں سے ایک مور غائب ہوتا ہے وہ مور کی لوکیشن بھی ٹریس ہوتی ہے جس نے اس کو پکڑ کے وہاں سے فرار ہوا تھا اس کی لوکیشن بھی ٹریس ہوتی ہے اس کو پکڑا جاتا ہے فوج ادالتوں میں کیس بھی چلتا ہے اور ہونا چاہیے اسٹیٹ کے خلاف آپ جائیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے میں اس بات کو دل سے تسلیم کرنا کانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے لیکن جیو فینسنگ ہوئی اس دو کلومیٹر کے اندر تین کلومیٹر کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان سب کے فون نمبر ٹریک کیے گئے کہ کون کہا کتنے بجے کس طرح موجود تھا سب کو بلایا گیا جو نہیں آئے ان کے گھر والوں کو بلایا گیا کہ بھائی اس بندے کو یہاں پیش کرو یہ واقعات ملافستہ اور اسٹیٹ کو اسی طرح کام کرنا چاہیے اسی طرح کام کرنا چاہیے ایسے ہی ہونا چاہیے انگلینڈ کے اندر غالباً دوہزار گیارہ میں لوٹ مار ہو گئی تھی بھائی لوگوں نے مالز لوٹ لیتے دکانیں لوٹ لیتی لیکن ایک ایک بندے کو انہوں نے پکڑا دی ایسی ہونا چاہیے لیکن اگر وہاں کے لئے کاروائی ہو سکتی ہے تو بھائی عمران ریاس کبھی تو بتا دو نہ کہاں اے کہاں نہیں اب میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں جس کے لئے میں ویڈیو بنا ہوں ریپورٹرز ویڈاوڈ بورڈرز ان کے ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے ڈینیل نے کہ جناب ان کو ڈیپلومیٹک سورسز سے یعنی صحافتی سفارتی معاملات سے ان کو ایک انفرمیشن ملی ہے کہ جناب عمران ریاس کو اغوا کیا گیا اغوا کرنے کے بعد اتنا بدترین ان پر تشدد کیا کہ شاید وہ اب زندان نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اور اس کو مختلف صحافی ری ٹویٹس کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یار ہوا کیا کیسے ہوا کس طرح سے ہوا کیا معاملاتیں اور یقین جانئے میں کہتا ہوں کہ میرے موہ میں خاک اگر جو میں یہ انفرمیشن آگے آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ جو انفرمیشن ملے کے مختلف لوگ اس پر بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر مور کو بازیاب کرائے گیا یا مور جس نے چوری کیا اس کو بازیاب کرائے گیا اور ایسا ہونا چاہیے میں دل سے یہ بات مانتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا کیا جانا چاہیے آپ کو غصہ چاہیے جتنا ہو آپ روڈ پہ ایک ٹائر نہیں جلا سکتے ریاستیں اس طرح سے کام نہیں کرتے کہ بھائی آپ ان کو اجازت دے دیں کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ جو اس ملک کے اندر ڈرائیونگ لائسنس نہیں بناتا وہ دوسرے ملک کے اندر جا کے گاڑی چلا نہیں آتی ہو نہیں آتی ہو لیکن گاڑی نہیں چلاے گا بھائی کیوں کیونکہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے یہاں پہ جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے وہ ٹرولر چلا رہا ہے وہ ٹرک چلا رہا ہے وہ بسے چلا رہا ہے وہ دنیا چلا رہا ہے سب چلا کیونکہ آپ اپنے قانون کی حصت نہیں کرتے ہیں لیکن دنیا کے قانون کی جا کے آپ حصت کرتے ہیں عدالتوں میں لے کرنا چاہے ان کو سخت سے سخت سزا دیں ان کو ٹھیک ٹھاک سزا دیں ان کو جیل کے اندر ڈال دیں لیکن پتہ تو چلے بندہ ہے کدھر بھائی کدھر گیا بندہ کچھ تو پتہ چلے کچھ تو انداز آؤ آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں ان کی ہونسلی میں آپ کو غلط نہیں کہوں گا میں ویڈیوز یوشلی نہیں دیکھتا تھا کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناتا تھا لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ بندہ ہے کہاں کہیں تو ہونا چاہیے نا کسی کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بندہ کہاں ہے جب آپ ایک مور کی لوکیشن کو ٹریس کر سکتے ہیں تو یہ تو جیتا جاگتا ہے انسان اور ایک ایسا انسان جس کو پورا پاکستان جانتا ہے دنیا میں اس کی فین فالنگ موجود ہے جناب اس خبر پر آپ کی رائے کے اہمیں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں بھی رائے کا ذات ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی نہیں صحت رہی اور آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی